مونار جی دیسائی، چودری چرن سنگھ، وشونات پرتاپ سنگھ، چندر شیکھر اور ایچ ڈی دیو گوڑا یہ ایسے نیتاؤں کے نام ہیں جن کی راجنیتی ایک راجت اقسیمت تھی لیکن یہ دیش کے پردھان منتری بن گئے اسی طرح جب سال دوہزار آٹھ میں نیوکلیا ڈیل کے مدے پر لیفٹ دلوں نے یو پی اے سے سمرتن باپس لے لیا تھا اور سرکار گرنے کے کگار پر آ گئی تھی تب ایک صوبے میں سیاست کرنے والی سماجوادی پارٹی کی مدد سے سرکار گرنے سے بچی تھی آخر راجے کی راجنیتی کرنے والوں کے پاس کیندر کی سرکار بچانے یا بگاڑنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے دیکھئے ٹیلی سیریز کا یہ اپیسوڈ چھترہ ماؤولز آف دیموکرسی بات 1984 کے آخری مہینے کی ہے اندرہ گاندھی کی ہتیا کے دو مہینے کے اندر آٹھویں لوگ سبھا کے لیے چناؤ شروع ہو گئے اندرونی ہنسا کی وجہ سے سلگ رہے اصم اور پنجاب کو چھوڑ کر پورے دیش نے ووٹنگ کی نتیجے آئے تو صاف ہو چکا تھا کہ جنتہ نے بہومت نہیں بلکہ اندرہ گاندھی کو شردھانجلی دی پانچ سو چودہ میں سے چار سو چار سیٹ جیت کر کانگریس نے ویپکشیوں کی زمین کھینچ لی سوائے تیلگو دیشم پارٹی کے سہانبھوتی کی لہر پر سوار کانگریس کو انٹی راماراؤ نے چونکا دیا تیلگو دیشم پارٹی کو تیس سیٹیں ملی حیرانی اس بات کی تھی کہ ٹی ڈی پی صرف اندر پردیش کی پارٹی تھی یہ پہلی بار تھا جب ایک ریجنل پارٹی نیشنل اپوزیشن پارٹی انیس سو چوراسی کے چنانو نتیجوں نے یہ بتا دیا کہ ایک چھتری پارٹی بھی راشتری اسطر پر دکھل دینے کی قوت رکھتی ہے اس کے بعد تو سیاست سالوں تک چھتری چھتری چھترفوں کو رچھاتی رہی اینے کو تو چھے راشتری دل ہیں بھارت میں لیکن ان کا آپ سچ مچ زمین پر ان کی طاقت دیکھیں گے تو پائیں گے کہ وہ سب بی جے پی اور کانگرس کو چھوڑ کر ایک ایک دو دو پردیشوں میں سمٹے ہوئے ہیں چھتری چھترفوں کے اُدھے اور اُبھار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر پردیش کی سمسیائیں الگیں اور ہر پردیش کی ووٹر کا نظریہ بھی الگیں راج 21 حد تک کیندر سے ورودہ بھاس رکھتے ہیں اس کی نظیر دیکھی سال 1985 میں جب محض 32 سال کی عمر کا ایک اسٹیڈنٹ لیڈر آسم کا چیف منسٹر بن گیا 1989 سے 1985 تک اصم میں اسثانی نیواسیوں کی بانگلہ دیشی گھسپیٹھیوں سے کئی بار کھونی بھڑنت ہوئی اصم کی جنسنکھیا میں بانگلہ دیشی گھسپیٹھیوں کا انپات تیزی سے بڑھنے لگا آل اصم اسٹیڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ پرفل لکمار مہنط کے نیترکت میں گھسپیٹھیوں کے خلاف ویعاپک آندولن چھڑ گیا ڈلی کی سرکار پانچ سال تک آنکھیں موند کر بیٹھی رہی 15 اگست 1985 کو کیندر سرکار اور آندولن کاریوں کے بیچ اصم سمجھوتا ہوا سمجھوتے کی تحت ویدھان سبھا کو بھنگ کر کے 1985 میں الیکشن کرائے گئے پرفل لکمار مہنط کی پارٹی اصم گھڑ پریشت کو پونڈ بہمت ملا یہاں چونکانے والی بات یہ ہے کہ 14 اکٹوبر 1985 کو اصم گھڑ پریشت پارٹی بنی اور 70 دن بعد ستہ پر کابیز ہو گئے ہم نے اتحاس میں کئی بار ایسا دیکھا کہ کئی کشیتریے دلوں میں اور پردیشوں میں سچمچ بودھی سے سمجھ سے درشتی سے ویجن سے راشتریے سوچ رکھنے والے راشتریے پھلک پر چنتن کرنے والے نیتہ ہوئے ہیں اب سوال ہے کیا کشیتریے چھترپوں میں موڈی اور بی جے پی سے ٹکرانے کی قوت ہے اتر بھارت میں اس کا جواب آنکڑوں میں تو نہیں ہے لیکن دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں دکشن کے دو راجیوں نے پھر سنکیت دیا کہ وہاں دلی سے آرہی ہواوں کا اثر نہیں ہوتا سب سے پہلے بات تمیلناڈ کی راج کی 49 سیٹوں میں سے 38 پر ایمکے سٹالین کی درون مونیتر کڑگم اور کانگریس گڑبندن نے جیت حاصل کی وہیں آندھر پردیش کی 25 سیٹوں میں سے 22 سیٹے جگن ریڈی کی وائی اصار کانگریس نے جیتی موڈی لہر میں یہ پردرشن وپکش کو حوصلہ تو دیتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ دکشن کے ہی چار راجیوں میں ڈی امکے اور وائی اصار کانگریس کا پربھاؤ صرف ایک ایک راجی میں ہے جانی ان میں بھی بی جے پی سے ٹکرانے کی پین انڈیا اپیل نہیں ہے اس لیے ممتابنر جی شیطریے چھترپوں کو ایک جھٹ کرنے میں لگی بوند بوند سے گھڑا بھرنے میں لگی چندر بابو نائیڈو دوہزار انیس میں یہ کر کے موہ کی کھا چکے اب دوہزار چوبیس بتائے گا کہ ممتا کی کوششوں کا حاصل آنکھڑوں میں کہا تک جاتا ہے دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوے پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استیہ سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجٹل